بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دو اقسام جو ہیں دو چیزوں کی یعنی دوروں کی دو اقسام کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اور ان کی علامات کے اوپر ڈسکس کریں گے مکمل دیکھئے تاکہ اگر اس میں سے کوئی بھی علامات اگر موجود ہوں تو آپ صحیح طریقے سے اللہ کی توفیق سے علاج کر سکیں جو پہلی قسم ہے جنات کی یعنی جناتی دورے کی اس میں دو بڑی علامات ہوتی ہیں حالت بیداری میں علامات کیا ہیں اور حالت نیند میں علامات کیا ہیں پہلے ہم جو ہیں وہ نیند کی علامات ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلی جو کیفیت ہے وہ ہے بیخابی کی کیفیت کہ رات کے وقت نیند کی حالت میں مریض جو ہے وہ بیچینی کی کیفیت میں رہتا ہے اسے نیند گہری نیند جو ہے وہ نہیں آتی اور مریض جو ہے وہ سونے کی کوشش کرتا ہے اور اسے یعنی وہ سونے کی طاقت پوری مکمل نہیں کر باتا اور جتنی اسے ضرورت ہے یعنی چھ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کی نیند وہ پوری نہیں کر باتا اور اسی طرح بیخابی کی آگے اور دو قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے وہ انسان پر یہ تاریح ہوتی ہے کہ اس میں نہ انسان بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی اسے تھکاوٹ یا پریشانی ہوتی ہے وہ ریلیکس رہتا ہے اور ایسی بیخابی کی کیفیت جو ہے وہ شیطان کے زیر اثر ہوتی ہے کیونکہ انسان کو بیخابی میں مرتلا کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کو یعنی اس کی جسم اور روح جو ہیں وہ دونوں اس میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا جو مسنوع علاج ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات کی پناہ مانتا ہوں اللہ کی نراز کی اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وصف سے اور ان کے حاضر ہونے سے یہ حدیث جو ہے ترمزی اور ابو دعود میں روایت ہے اور امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے البتہ بیخابی کی جو دوسری قسم ہے اس کے علامات جو ہیں وہ دوسرے سے پہلے سے مختلف ہیں اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے مثلا جسمانی مرض یا نفسیاتی دباؤ یا بہت سارا اس کا شور گاڑیوں کا شور برکشاپوں کا ٹیلی ویژن ٹیپ ریکارڈنگ ان چیزوں کا شور دماغ کے اندر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور مریض کی جو قیفیت ہے بہت رجان انگیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے یہ ساری قیفیت اس کے اوپر مکمل ہوتی ہے اچھا جیسے ہی وہ حالت بیداری میں جاتا ہے جاگ جاتا ہے تو اس کو پانی کی اور قہوہ کی اور ان چیزوں کی بہت زیادہ وہ مطلوب ہوتا ہے ان چیزوں کو زیادہ پینے کا وہ عادی ہو جاتا ہے یا پھر وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں یا سبحان اللہ آج کے دور میں مسلمان بھی بہت سارے وہ اس طرف آ جاتے ہیں شراب کی طرف تو ایسی قیفیت میں شراب کا استعمال یعنی پینے کی چیزوں کا استعمال وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ان علامات کی وجہ سے بے خوابی کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ڈاکٹروں کے نزدیک یہ ذہن میں رکھیں ڈاکٹروں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ایسی بے خوابی کا علاج جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کا کیا جاتا ہے سونے سے پہلے نہانا سونے سے پہلے ایسے شخص کو نہا لینا چاہیے اور کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوران غسل جو ہے وہ خون کا جو پہاؤ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے جس سے بے خوابی گہری نیند میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر آپ سونے سے پہلے نہا لیا کریں تو بہت بہترین جو ہے وہ نیند آپ کو آ جایا کرے گی اور اس کا دوسرا علاج بڑا بہترین ہے بے خوابی کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ایک گرم یعنی نین گرم دودھ کا ایک گلاس جو ہے وہ پی لیا جائے اور اسی طرح گرم دودھ کے اندر خالص شہد ڈال کے ایک چمچ یا اپنے حسب ضرورت وہ ڈال کے جو ہے وہ پی آ جا سکتا ہے اور اگر اس میں آدھا نیمگو جو ہے وہ اسی دودھ میں نین گرم دودھ اور شہد اور آدھا نیمگو وہ اس میں نچوڑ لیں اور اس کو پی جائیں اللہ کے فضل سے آپ کا علاج جو ہے وہ ہو جائے گا بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کے لیے ویٹامن کی گولیاں دیتے ہیں ویٹامن بی فورٹ کی گولیاں جو ہے نا وہ اس میں لینے کی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ یہ یہ والی دوائی کھائیں تو اس سے بھی اللہ کے فضل سے فائدہ ہوتا ہے اور آخر میں اس کا جو علاج ہے جب میدہ کھانے سے مکمل ہو جائے یعنی فل ہو تو سونے کے لیے بستر پڑھنا لیٹا جائے اپنی تھوڑی کوشش کی جائے تھوڑی حرکت کی جائے اور آپ کو کھانا سونے سے کم از کم تین گھنٹے پہلے جو ہے وہ کھا لینا چاہیے گرمی یا تھندک حاصل کرنے کے لیے یعنی اگر آپ ہیٹر میں بیٹھے ہیں تو ایک دم سے جو ہے وہ اس میں سردی میں نہ جائیں اور اگر آپ ایسی میں بیٹھے ہیں تو ایک دم سے گرمی میں نہ جائیں بلکہ اپنا تیمپریسر جو ہے وہ پہلے نارمل کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جسم کے اس تیمپریسر کو معتدل رکھیں گے تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ آپ کی یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی اچھا جی نین کی حالت میں شدید سینے پر دباؤ اور گھٹن کے لیے جو لفظ استعمال کیا کیا گیا ہے عربی میں اس کا نام ہے کوابیس جس کا واحد یعنی جس کا یہ کوابیس جمع ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ کیا ہے کابوس اور یہ وہ حالت ہے جس کو سونے والا رات کو محسوس کرتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حالت ہے دورے سے پہلے ہوتی ہے یعنی اکثر لوگوں کو جو دورہ پڑتا ہے جو جناتی دورہ ہے وہ سونے کی حالت میں ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے تو جو سونے کی حالت میں دورہ پڑتا ہے اس کو کابوس کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ کسی مطلب کسی شخص نے کہا کہ یہ جو کابوس ہے یہ کسی عربی زبان کا جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے بلکہ ایک جو جن ہے جس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بڑی تفصیل سے بنائی ہے وہ ہے جاثوم جن الجاثوم اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیلی ایک ویڈیو بنائی ہے تو اس کے نام سے اس کو تعبیر کیا گیا اور جس کا عارضی نام جو ہے وہ کابوس بولا جاتا ہے آخر میں اگر بے خابی کی قیفیت بہت زیادہ ہے اگر بے خابی کی قیفیت آپ کو بہت زیادہ محسوس ہونے لگ جائے تو جو میڈیسن کا جو علاج ہے اس میں جو یہاں پہ منشن کیا گیا ہے وہ ہے ایک ہے یعنی اچھا اس میں وہ دمائیں وہ تمام دمائیں جو صرف اور صرف نیند کے لیے سکون کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے لی جاتی ہیں یہ وہ شخص جو بے خابی کی قیفیت کا شکارہ وہ ان دمائیوں کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ٹینشن سے انگزائیٹی اور ڈپریشن سے بچانے کے لیے جو ریزر پائنگ ٹائپ جو دمائیاں ہیں اور بے سکونی کی دمائیاں ہیں اسی طرح لیبوڈوپا ایک میڈیسن ہے اس کا جو ہنے وہ استعمال زیادہ کرتا ہے اس لیے اگر آپ ان دمائیوں کو چھوڑ کے یعنی آہستہ آہستہ اگر آپ عادی ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ان دمائیوں کو آہستہ آہستہ ترک کریں اور ترک کرنے کے بعد اس کا جو شریع علاج ہے اس کی طرف آجائے اس کا شریع علاج کیا ہے کہ کسرت سے آیت القرصی اور سورت یہ والی سورت اور آخری چاروں قل اور سوت الفاتحہ یہ تین پانچ یا سات مرتبہ پانی بے دم کر کے جو میں نے پہلے علاج بتایا ہے کہ اپنے بستر پر سونے سے پہلے آپ کو نہا لینا چاہیے گرم دودھ کا ایک گلاس جو ہے یا ایک کپ جو ہے وہ آپ کو لینا چاہیے اس میں تھوڑا سا نیبو نہ چھوڑ کے اور اسی طرح یہ جو میں نے بتایا ہے کہ آیت القرصی ہے سورت اللہ نے شرح ہے اور اسی طرح آخری چاروں قل ہیں اور سوت الفاتحہ ہے اس کو تاک میں وطر میں اس کو پڑا جائے ایک تین پانچ یا سات مرتبہ اور پانی بے دم کر کے وہ پانی اپنے جو آپ کا سائیٹ ٹیبل ہے بیٹ کا وہاں پہ رکھیں اور جب بھی آپ کو بے خوابی کی کیفیت محسوس ہو یا یعنی ہیجان کی کیفیت محسوس ہو تو اسی وقت وہ ایک گلاس جو ہے وہ جو رکھا وہاں آپ نے یا ایک جب ہے اس میں سے پانی ڈالیں اور وہ پانی پی کے پھر دوبارہ لیں تو یہ بار بار اس کو دہرانے سے بار بار ریپیٹ کرنے سے اللہ کے فضل سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا بفضل اللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے اور اس علاج کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور آخر میں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لوگوں کو بتائیں کہ قرآن و سنت کے مطابق علاج کے لیے واحد اور بہترین جو معلوماتی جو چینل ہے وہ ان میں کے فضل سے ابو سحل علی نفر کا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ